السلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہمٹی رمٹی بلوگ دوستو آج کا موسم یار بڑا خوبصورت ہے تو میں نے کہا موبائل پکڑتے ہیں تو ویڈیو بنانے چلیں یار اپنے پیٹس کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ ہمارا سلیٹی جو ہے نا تھنڈی تھنڈی ہماؤں میں بڑے مزے کر رہا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کتنی مستیوں میں اڑا ہے اور آسمان پہ یار بارش جو ہے نا وہ ہلکی ہلکی ہونی شروع ہوگی ہے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ نا کنیش ان یہ نظر آ رہی ہوں گی اور بادل ہیں اور ٹھنڈی ہوا کے ساتھ جو ہے نا پرندے سے بڑا خوش ہوتے ہیں موسم سوہانہ ہو گیا ہے یار سلیٹی کبوتر تو ہمارا صبح سے اڑا ہے اور باقی کبوتروں کو ذرا کھولتے ہیں یار ہمارے یہ جو ہے نا بیچارے کو اس نے فٹ شٹ لگائی ہے کلم نے دلتی سے ہیدھر ہی بند کر دیا اور اس کا حال پہ کر دیا یار اس نے چلو بھی بھائی نکلو بھائی نکلو بھائی نکلو بھائی نکلو جان بچاؤ اپنی اچھا ہو گیا یار ٹائم پہ آگیا ہوں نہیں تو اس نے تو مار دینا تھا ہماری یہ چھوٹی دنیا کا حال دیکھو یار کتنا بھرا ہو گیا بچارے گا کبوتروں کو کھولتے ہیں کبوتر دوستو دیکھئے گا بڑا یار اگر اوڑیں گے نا تو بڑی مستی کریں گے اس میں سے نا پہلے میں پکڑ رہی ہی کسی کو اوپر چھوڑتا ہوں نا ذرا چھات پہ تانکہ سلیٹی کے ساتھ یہ اوڑنا چروع کر دے اس کو چھوڑتے ہیں اور یہ تارہ لگایا جناف اب یہ سلیٹی کے ساتھ اوڑنا چروع کر دے گا وہ ہو گیا دیکھیں جناف ایک دم سے کہاں چلے گے اور باقی بھی کبوتر جو ہے وہ خود ہی اوپر چلے گی موسم اچھا ہے تو ان کو نا تھنڈے موسم میں اوڑنے کا مزہ بھی بڑھا آتا ہے تو ان کو ذرا اڑھا ہے تو انہیں لو جی ہمارا دباس تو وہ جا کے بیٹھیں اس نے تو زہمت ہی نہیں کی اوڑنے کی لو جی ہماری سلیٹی کے ساتھ کی فیمیل بھی اڑ گی اچھا بوس تو یہ اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا بیماری ہے اور ہمارا نیلا کبوتر اور سلیٹی کبوتر جو ہے نا صحیح انجوا ہے کہا رہا ہے یہ دیکھیں جی آسمان میں لگیا ہے یہ ریبٹس کو ہم نے بعد میں کھولنا ہے یہ جو ہے نا اس کو اگر میں کھولتا ہوں تو یہ ہمارے بڑھ سیٹپ پہ آجاتے ہیں پھر بڑا تنگ کرتے ہیں تو میں پہلے چلتا ہوں یہاں پہ ان کو ذرا دانہ شانہ ڈالیں لائٹ شائن ڈال کر لے جی ہمارے جو ہے نا لبٹ وہ انتظار میں ہمیں دانہ شانہ ڈال لیں تو یہ سویٹی ادھر آگئی ہے تو دوستو یار آج کی گوڑنیوز میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں ابھی آیا ہوں تو میری نظر پڑی یہاں پہ اس انڈے پہ یہ دیکھیں یہ ٹوٹا ہوا انڈ ہے اور یہ یہاں پہ کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوستو یہاں پہ یہ علماری کے اوپر ہمارے فینسی کبوتروں نے انڈے دیا تھے تو میں نے کیا کیا کہ اپنے ہائی پلائر کے انڈے ایک انڈا اس کا اٹھا کے اپنے فینسی کبوتروں کے نیچے رکھ دیا یہاں پہ تو آج دیکھتے ہیں پھر اس کے بچے بچے نکلیں کہ نہیں نکلیں اندازہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ انڈا ٹوٹا ہے شاید کوئی بچے نکلیں ہوں تو آج میں آپ کو اپنے ہائی فلائر سارے دکھاؤں گا اور چیک کہتے ہیں کہ کس کس نے بچے نکالیں یہ دیکھیں دی یہ دوستو یہ ہمارا پانڈا کبوتر جو ہے نا یہ رام سے بیٹھا ہوئے اور وہ مجھے ہلنا کہ پتہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا نہیں ایک بچہ ہل رہا ہے لگتا ہے بچے نکل آئے وہ اس کو اڑھاتے ہیں واہ جی واہ ما شا اللہ ما شا اللہ دوستو یہ دیکھیں کیوں سے دو بچے نکلے ہیں یہ دیکھیں ما شا اللہ کتنے پیارے بچے ہیں یہ میرا خیال ہے کل ہی نکلے ہیں کئی یا صبح صبح نکلیں بلکل چھوٹے سے اور یہ جو ایک انڈا ہے نا یہ ہائی فلائر کا ہے یہ میں نے نہ رکھا تھا کئی چار پانچ دن پہلے رکھا تھا اب دیکھتے ہیں اور یہ خوبصورت سا بچے ما شا اللہ ما شا اللہ یہ جو بچے ہیں یہ اس کے اپنے بچے ہیں یہ ہائی فلائر کا ہے یہ دانا شاہنا ہم نے ادھر رکھ دیا تھا اس کا نہ دانا باقی کبوتر کھا جاتا ہے تو میں نے کہا یار ذرا سائیڈ پہ کر دیں یہ دیکھیں یہ تو آج کا سرکرائز ہو گیا کمال ما شا اللہ ما شا اللہ اب یار اس کو تنگ نہیں کرتے ہیں اب چلتے ہیں دوسرے کبوتروں کی طرف یہ کاغذ کیوں اس نے رکھا گیا آپ کاغذ تک اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ نہیں اب ہم سائیڈ پہ ہوجاتے ہیں کانکہ یہ ڈسپرم نہ ہو یہ نہ ہو کہ اپنے بچوں کو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اٹھتے ہوئے ڈیمیج ہو جاتے ہیں ان کے بچے کریم کو اٹھائیں کہ نہ اٹھائیں یہ بتائیں دوست کو یار اگر اس کو پکڑ دیا تو ویڈیو نہیں بنے گی اور ادھر یہ دیکھیں ہماری ریڈ ڈائز لب وہ اپنے اندے سے اٹھ گئی ہے یہ اس کو مسائیڈ پہ یہ دیکھیں ایک انڈا اس نے دیا ہوگا ہے اور ایک انڈا دوستوں میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ یار ٹوٹ گیا تھا تو لب بڑ یہ بچارے نا بس ایسے ہی ہیں کھانے کے انتظار میں ہے کہ کب ہمیں کھانا شانہ ڈالا جائے دانا شانہ ان کا ہتم ہو چکا وہ اور یہ ہی بچارہ جوانا ہے یہ بھی ایسے ہی ہے ہمارے اب انتظار میں ہے کہ یار کوئی ہمیں مجھے روکی بانی دو تو دوستوں میں پہلے آپ کو آج دکھاتا ہوں ہائی فلائر جوانا ہے وہ کتنے دن ہوگئے ہیں وہ ہم نے ہائی فلائر کے کوئی ویڈیو نہیں بنائی یہ دیکھیں یہ بائٹ کا جو نیو کیج ہم لے کے آئے گا یہ دیکھیں وہ ہم نے یہاں پہ سیٹ کر دیا ہے اور ادھر دیکھیں آج ما شا اللہ سے لیں جی ایک یہ فیمیل ہے نیلی فیمیل ہے یہ دیکھیں لوگ سو وہ ایک آپ کو انڈا نظر آ رہا ہوگا وہ انڈا خراب ہو چکا ہے اور یہ فیمیل کے نا اس کو ٹائٹ بھی کرتے ہیں یہ آگے نیچے یہ ایک خوبصورت سا بچہ ہے دوستو ان کی پرواز بہت زیادہ ہوتی ہے یہ دو کلاس کا مکر کو بھوتے رہیں اور یہ اوپر ایک ٹیڈی یہ ٹیڈی مادی ہے اور اس نے بھی ایک انڈا دیا ہے ما شا اللہ اور دوستو یار یہ دیکھیں اس نے نیچے یہ انڈے دے دیا تھے تو اسی کا ہی انڈا میں نے اٹھا گیا فنسی کے نیچے رکھا تھا اسی کی وہ طریقہ اور بعد میں اس نے پھر ایک اور دے دیا ہے تو میں نے یہاں پہ سائڈوں پہ انڈے لگا کے کوئل کا ذہر سا بنا دیا ہے ایک ہی خور خور ہو رہا ہے یہ کو بڑا حملہ کرتا ہے ہوگا یہ سائڈ پہ تو رائز کو آپ کے انڈے دکھانے یار پرفومنس دکھانے یہ دیکھیں گی دوستو ماشاءاللہ سلیکم صورت ہمارا سلیکٹی پہر ہے اس کے ساتھ جو ہے اور یہ سلیکٹی کوتر ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا میں ذرا اپنے موبائل کو سائڈ سے دکھاتا ہوں یہ یہ چیز کریں دوستو اب آپ کو چھیک طریقے سے نظر آرہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ پہر ہے اور یہ ہمارے باقی سلیکٹی ہے اچھا آپ کو یار ایک اور چیز نہیں نظر آرہی ہوگی کہ ان کی تیل دھوم کہاں پہ گلا جتنے بھی میرے کبوتر ہیں ان سب کی میں نے تیل تیل کاٹ دی ہے میں نے کہا تھوڑے سے بیمار سے مارتے ہو رہے تھے تو مجھے کسی نے کہا کہ ان کی تیل کاٹ دو پر کاٹ دو تو ایسا ایسا آجیں گے تھوڑے ہلدی بھی ہو جائیں گے ان کو جو ہے روٹی کے بھوڑے جان لے ہیں اور دانا جو ہے تو اس سے بڑا فائدہ ہو میں اس کے ساتھ ساتھ اس کو چنیں بھی ڈالتا رہا ہوں چنیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور اس سے کافی اینرجی آتی ہے دوستو لگتا ہے انہوں نے جان دوبارہ ندے دے دیں آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں یہ جبتہ شوق سے آپ اس میں لڑا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک ایلا اس کے ساتھ کی کبوتری تھی وہ مری ہے وہ ہاشم بھائی کے ساتھ میں میں نے تین چہر دن پہلے لگای تھے اس کے ساتھ کی فیمیل تھی وہ دو تین دن بعد آئیتی یہ دیکھیں تو دوستو یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی آج میرا گلہ بھی بہت زیادہ خراب ہے بات ابھی یہاں نہیں ختم ہو رہی جناب بات بڑھ چکی ہے اور یہ دیکھیں ہم آگے ہیں اوپر یہاں پہ ہم نے آپ کو دوباز جوڑا ہمارا پتا ہوگا وہ فیمیل نے تو بے وفائی کی وہ بچاری اڑ گی مدہ نہیں کیا ہوگا بلی پیچھے پڑ گی اس کو کوئی باز شاز نے پکڑ دیا تو یہ اب کبوتری رہ گیا ہے اس کبوتر کو میں نے یہ ہاشم بھائی والی جو کبوتری ہے یہ آپ کو نظر آرہی ہوگی لال آنکھو والی اس کے ساتھ لگا دیا تھا اس کیج میں میں نے یہ ایک ڈبا سرک دیا تھا یہ دیکھیں دوستو آپ کو یہ بچہ نظر آرہا ہوگا ہے یہ باہی آ چکا ہے یہ خوبصورہ سا بلیک دباز بچہ جو ہے اور ایک اس کے اندر نظر آرہا ہوگا ہے وہ دیکھیں وہ چھوٹا بچہ ہے دونوں بھائی جو ہیں وہ سیم ایک دیسے نکلے ہیں یہ دیکھیں یہ کالے دباز نکلے ہیں بڑا خوبصورت کلر بنایا ہے یہ دباز جو ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ وائٹ وائز پر اس کے سائیڈ والے یہ باپ پہ چلے گئے ہیں اور ہماری جو کبوتری ہے وہ بلیک ہے اس کا رنگ کال ہے اور اب آ جاتے ہیں دوستو سائیڈ پہ اس کو کیج کو میں نے بند کیا اب میں دکھاتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ایک ڈبا پڑا تھا تو یہاں پہ کبوتروں نے خود ہی انڈے دے دی دی دے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو سلیٹی بچے نظر آرہے ہوں گے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں اب پتہ نہیں یار یہ سلیٹی ہے کہ وائٹ ہے یہ تھوڑا سا بڑے ہوں گے پھر اس کے کلر کا پتہ چلے گا تو دوستو یار یہ یہ تھی آج کی پرپومیس اور جونی جو ہے نا بھوٹ کے آگیا ہے نیند پوری ہو گیا اس کی تو ہم اب چلتے ہیں دوستو اپنے نا ریبیٹس کی طرف یہ ہمارے کبوتر جتنے بھی ہیں یہ فینسی کبوتر یہ بھی آ چکے ہیں ان کو دانا شانہ ڈالو یار دانا دے جب دانا لے کیا ہو ہاں وہ کپ لے ہو کپ لے ہو اس میں ہے جوہان اس کپ میں ہے ہاں شاباش لے آو یار لے آو جلدی سے جلدی سے جلدی سے ڈال دو ڈال دو ایسے ایسے کر کے پھینکی جاؤ ایک جگہ پہ نہیں پھینک رہا ہے تو آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں پھینکو پھینکو دیکھو آگے ہیں کبوتر بھی آگے آپ کے اور اسیل مرگیاں بھی آگئی فینسی مرگیاں بھی آگئی چھوٹی دنیا بچارہ اس کے ساتھ بڑا ہی برا ہوئے آج پتہ نہیں کب سے مارتا رہا ہمارا یہ اسیل مرگا مرگا اور ہرگوش بڑے رام سے بیٹھے ہیں ڈال دو 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 ڈال ڈالو سارا یہ پانی پی رہی ہیں دوستو اچھا دوستو جو پانڈا ہے جو میں نے جس کے آپ کو سب سے پہلے بچے دکھائیں انہیں یہ اس کے ساتھ یہ ان کی ممی جانا جی یہ اس کی مامر جو سب سے چھوٹے بچے نکلیں ہلو چلو تم کو بھی کھول دیتے ہیں ہماری ٹویٹی لیکھیں دعا کریں کہ یہ ٹھیک ہو جائے بہت سخت بیمار ہے اس کا ٹریٹمنٹ جاری ہے اس کو میں اب خود ہی خیلاتا ہوں اگر سے اس کو نظر نہیں آتا دوستو ویلوگ لمبا ہو رہا ہے ویلوگ پہنڈ کرتے ہیں